اور استغفار کی کسرت کرو اگر پریشانیہ اور تکلیف ہے تو انفال میں وعدہ ہے اگر صحت اور توانائی چاہیے تو صورت حود میں وعدہ ہے استغفار والے سے اور اگر باقی چیزیں چاہیے جتنی بھی ہے تو صورت نوح میں ساری ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو ان کو کہاں کہ استغفار کرو رب کے حضور انہو کان غفارا وہ ماف کرنے والا ہیں یُرِسِلِسْتَمَعَا لَيْكُمْ مِدْرَارَ مُسْلَدَار بارش ہو جائے گی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ مدد دے دے گا تم کو مال اور بیٹے دے کر دیکھو مال اور بیٹے فائدہ نیستہی بچی سی فار بدگار زندگی آرمان کی نہیں مرادوں کی ہونا چاہیے مرادوں کی اللہ سے دعا کرو یہ اللہ عرمان کی زندگی نہیں چاہیے خوب مرادوں کی خوشیوں کی زندگی نصیب فرمائے اللہ کیا کیا کرو یُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہیں باغات دے دے گا دیکھو نوری آباد کے باغات اور مدارس کے باغات اور جہان بر کے باغات وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور جہاں قدم رکھا وہاں نہرے اور چشمیں ابلائے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہ کیا ہوا اتنے بڑے خدا سے تمہیں اس کی توقع نہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کما رواہو ابو دعود والترمزی والنسائی وَمْنُمَاجَةٍ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قالا من لزم الاستغفار وفی النسائی من اکثر الاستغفار ہمیشہ کرو خوب کرو جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ دِّيقٍ مَخْرَجَا وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرَجَا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَایَةً تَصِب اللہ ہر تنگی دور کر دے گا ہر پریشانی چٹھا دے گا ایسے روزی اور رزق کے خزانے کول دے گا کبھی سوچ ابھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں اخسر نلوم اعوان درسی تفسیر ہے روزانہ ان کے عزاز میں بینس اور گائے کٹی ہے اور پچیس اور تیس دیکھ ان کے لیے ولیبے کی طرح پک دے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَایَةً تَصِب لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ شُکر کرو الحمدللہ مشکل کو حل کرنے کے لیے مجرد وظیفہ جو اللہ نے دیا ہے وہ استغفال سبار استغفال مولانا روم کیا کہتے ہیں غم چُبینی زود استغفار کن غم بعمر خال کامدکار کن جب صدمے اور پریشانیاں دیکھو استغفال شروع کرو ہر غم اور صدمہ پوچھ کے آتا ہیں اور استغفال والے کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں نہیں دے گا غم چُبینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تو کسرت سے میرے طالب علم بھائیوں اور میرے درس کے شرقاء و شریکات موجودین اور غائبی دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں یہ صدا اور آواز سننے والے کان کھول کے سنیں کہ یہ وظیفت وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نہ پیرانی پیر نے نہ حضرت علی نے بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ مزرگ برطر نے کہا ہے کہ استغفال کرو استغفال کرو کم از کم بارہ سو مرتبہ روز استغفال ہونا چاہیے کم از کم یہ مجربات میں سے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار یومیاں استغفال اللہ یہ بھی کافی ہے استغفال اللہ رب ترمیزی میں اوزائی نے کہا ہے یہ بھی کافی ہے استغفال اللہ العظیم یہ بھی کافی ہے بخاری کہتا ہے استغفال اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جس نے تین دفع یہ پڑھا غفر لہو و انکانت زبد البحر سمندل کے جات کے برابر گناہ معاف غفر لہو زنوبہ و انکانت کا عراق شجر درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو غفر لہو زنوبہ و انکانت کا ایام دنیا دنیا کے دنوں کے برابر و غفر لہو زنوبہ و انکانت کا رمل عال جن جیسے ریت کا توبہ جشبو دیرے غرب ریت میں کتنے دانے ہوگے اتنے گناہ ہیں لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الَّذِي لَا عِلَهَ إِلَّهُ الْحَيَّ الْقَيُمْ وَاتُوبُ مَسْكَلْ تیری وَحْدَتْ کا کیا کہنا تیری عظمت کا کیا کہنا مَسْكَ لَا عِلَهَا مَسْكَ لَا عِلَهَا